ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بلکل ویسا ہو جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس بات کو ایک اور ہی لیول پہ لے جاتے ہیں اور ایسے ایسے گھر ڈیزائن کر لیتے ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایسے ہی پانچ انتہائی انوکھے گھروں کے متعلق بتاؤں گا دی ٹرانسپورمر ہاؤس دوستو ہانگ کانگ میں جہاں بہت سے لوگوں کے پاس اتنے بڑے گھر نہیں ہوتے وہاں ستاون سالہ انجینئر گیری چینگ نے اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو ایک ایسے گھر میں تبدیل کر دیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے گیری جب چودہ سال کا تھا تو اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنے پیرنٹس اور اپنی تین بہنوں کے ساتھ شفٹ ہوا تھا لیکن تقریباً ترتالیس سال یہاں رہنے کے بعد اس نے یہاں کچھ انتہائی حیرت انگیز کر ڈالا اس اپارٹمنٹ میں ایک ہی بڑا سا کمرہ تھا لیکن گیری نے اس ایک کمرے کو چوبیس کمروں میں تبدیل کر دیا گیری نے اس گھر میں ہر کمرے کو مویبل بنا دیا یعنی جب آپ کو کچن کی ضرورت پڑے کچن کو دیوار سے نکالیں اور پھر سے دیوار میں واپس رکھ دیں گیری نے اسی طرح انتہائی اکل مندی سے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو چوبیس کمروں میں تبدیل کر دیا جس میں بیڈ روم باتھ روم کچن لائبریری گیمنگ روم لاؤنج سپا روم اور ایسے ہی چوبیس کمرے موجود ہیں یہاں تک کہ کپڑے دھونے کے لیے بھی الہدہ سے ایک لانڈری روم ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سارے کمرے گیری ایک ہاتھ سے نکال لیتا ہے اور پھر سے واپس دیوار میں اٹیچ کر دیتا ہے اسی لیے اس گھر کو ٹرانس فارمر ہاؤس کہا جاتا ہے گیری چینگ ایک مشہور انجینئر ہے اور اس کا یہ گھر دنیا میں کافی مشہور ہو چکا ہے موویبل منی ہاؤسز دوستو ان انوکھے گھروں کو بنانے میں ایٹ اور سمنٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنی پسند کی جگہ چنے دریا کے کنارے جنگل میں پہاڑ پر یا پھر شہر میں کہیں بھی کمپنی کو کال کریں اپنا گھر آرڈر کریں اور صرف سات گھنٹوں میں یہ گھر آپ کی پسند کی جگہ پر لگا دیا جائے گا جیسے فلم کا کوئی سیٹ ہو ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے گھر میں انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا لاؤن نظر آتا ہے گھر کے پشلے حصے میں کچن ہے اور کچن کے پیچھے ایک بیڈروم اور باتھروم موجود ہوتا ہے اس گھر کے اوپر والے حصے میں بھی ایک اور بیڈروم انسٹرال کیا جا سکتا ہے یعنی سنوں کے گھر کو دو تین لوگوں کی فیملی کے لیے یا پھر سویڈنٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ان گھروں میں بجلی اور پانی کے کنیکشنز بھی لگا کر دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گھر میں سولر پینل بھی لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے بھی بجلی حاصل کی جا سکے دوستو ان گھروں کو آپ کبھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر شفٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پھر سے کسی نئی جگہ پر لگانے میں صرف سات گھنٹے لگتے ہیں ان گھروں کو کوڑا موویبل ہاؤسز بھی کہا جاتا ہے اب آپ کو ایک اور انتہائی حیرت انگیز گھر کی طرف لے کر چلتا ہوں دوستو آپ نے شاید ٹری ہاؤسز کے بارے میں سنا ہوگا درخت کی اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر لوگ وہاں رہتے ہیں جس کو ٹری ہاؤس کہا جاتا ہے لیکن یہ گھر ایک اور ہی لیول کا ٹری ہاؤس ہوگا اس گھر کا نام ٹیبلر گلاس ہاؤس ہے اور اس کو کذاکستان کے ایک آرکیٹیک ایبک ال میسیف نے ریزائن کیا ہے اس شیشے کا حیرت انگیز گھر درختوں کے ارد گرد بنایا جائے گا یعنی آپ کے گھر کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہوگا جو اس گھر کے ہر فلور پر پھیلا ہوا ہوگا ٹیبلر گلاس ہاؤس پورا کا پورا شیشے کا بنا ہوا ہوگا اور اس کو جنگل کے اندر بنایا جائے گا تاکہ لوگ شہر کے شور سے دور اپنے اس انوکھے ٹری ہاؤس میں آ کر رہ سکیں اس چار منزلہ گھر میں سب سے نیچے لاؤنج کچن اور ایک باتھروم ہوگا سیکنڈ فلور پر کام کرنے کے لیے جگہ بنائی جائے گی تھرڈ فلور پر بیڈرومز ہوں گے اور سب سے اوپر والے فلور پر بیٹھنے کی جگہ ہوگی جہاں پر بیٹھ کر آپ دھوپ یا بارش انجوائے کر سکیں گے اس گھر کی سب سے انٹریسٹنگ بات وہ درخت ہے جو آپ کے گھر کے درمیان میں موجود ہوگا اور بڑا ہوتا جائے گا آرکیٹیکٹ ایبک ال میسیف نے دوہزار تیرہ میں اس گھر کو ڈیزائن کیا تھا اور اب بہت جلد ایسے انوکھے ٹری گلاس ہاؤسز دنیا میں نظر آیا کریں گے اب چلتے ہیں دبائی اور بات کرتے ہیں دبائی انڈر وارٹر ہاؤسز کی دوستو کوسٹ آف دبائی کے ساتھ کچھ جزیریں موجود ہیں جن کو دی ہارٹ آف یورپ کہا جاتا ہے اور انہی جزیروں پر بہت جلدی پانی کے اندر گھر بنائے جا رہے ہیں ان گھروں کا نام فلوٹنگ سی شور ہوگا دوہزار سولہ میں ایک ایسا ہی گھر آلریڈی بنایا جا چکا ہے پانی کے بیچوں بیچ ایسے ساٹھ گھر بنانے کا پلان بن چکا ہے اس گھر کے تین حصے ہوں گے یعنی تین فلورز ہوں گے گھر کے اوپر والے فلور پر لوگ آرام سے بیٹھ کر کھلی ہوا میں سمندر کو دیکھ سکیں گے اس سے نیچے لاؤنج اور کچن ہوگا اور آخری حصہ پانی کے نیچے ہوگا اور آخر میں بات کرتے ہیں بوئنگ سیون ٹو سیون ہاؤس کی دوستو یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جو دراصل ایک جہاز ہے امریکن انجینئر گروس کیمبل نے کچھ سال پہلے ایک بوئنگ سیون ٹو سیون جہاز خریدا تھا یہ جہاز ریٹائر ہو چکا تھا یعنی اب استعمال میں نہیں تھا اس آدمی نے اس جہاز کو امریکہ کے شہر پورٹلینڈ کے ایک جنگل کے بیچوں بیچ لاکر رکھ دیا اس کے بعد بروس نے اس جہاز کو ایک گھر میں تبدیل کر دیا ایک ایسا گھر جس میں وہ ساری ضرورت کی چیزیں موجود ہیں جو کسی بھی گھر میں ہونی چاہیے یہ سال میں چھے مہینے اپنے اس انوکے گھر میں اکیلا گزارتا ہے اور باقی کے چھے مہینے یہ آدمی جپان میں رہتا ہے اس جہاز کو اس نے دو لاکھ بیس ہزار ڈالرز میں خریدا تھا دوستو آپ ان پانچوں گھروں میں سے کس گھر میں رہنا پسند کریں گے کومنٹس کر کر ضرور بتائیں ویڈیو گر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت میں مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ